سلام دوستو میں ہمجد علی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے واشنگ مشین پہ کہ واشنگ مشین کیسے کام کرتی ہے اس کی وائرنگ کیسے ہوتی ہے اس میں آپ کو فیزیکلی میں اس کی کنیکشن بتاؤں گا کہ موٹر کے ساتھ کپیسٹر کے ساتھ ٹائمر کے کنیکشن کیا ہیں اور ٹو ویس سوچ کے کیا ہیں اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو اس کی میں سرکر ڈائیگرام ڈرا کر کے سمجھاؤں گا کیونکہ سرکر ڈائیگرام سے سمجھنا اور زیادہ آسان ہے اور ویڈیو کے آخری حصے میں میں آپ کو جو ممکنہ فالٹ ہو سکتے ہیں اس سرکر میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا چلے ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں دیکھیں یہ ہمارا پلی پڑی ہے مشین یہ ہمارا سامنے ہے یہ اس کا ٹائمر ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں ٹائمر دو عصوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک حصہ یہ ہے جس میں بلو بلیک اور یہ گری کلر کی ہے اور دوسرا حصہ یہ ہے جس میں اورنج ریڈ اور ییلو ہے ہمارا یہ والا حصہ ہے ہمارا یہ بزر لائٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور اس سے اس کا ایک جو کنیکشن ہے وہ ٹوے سوچ کو جا رہا ہے تو میں آپ کو فیزیکلی ٹریس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا یہ دیکھیں یہ ہماری وائر آری ہے یہ ہماری سوچ ہے جو ساکٹ کی طرف سے آ رہا ہے ساکٹ میں لگے گی یہ وائر ہے دیکھیں فرض کریں یہ جب ہم نے لگایا تو یہ نیوٹرل ہے یہ نیوٹرل ایک لائٹ کو چلی گئی ہے اور ایک بزر کو چلی گئی ہے کامن ہو گئی ہے ریڈ کلر کی نیوٹرل ہے اور یہ ہمارا فیز آ رہا ہے یہ بھی لائٹ کو چلا گیا ہے یہ دیکھیں یہ نیوٹرل جا رہی ہے لائٹ کو اور یہ فیز جا رہی ہے لائٹ کو جا رہی ہے تو ٹائمر کے سنٹر میں آ رہی ہے یہ بلیک وائر یہ دیکھیں تو ہمارا جو ہی آن کریں گے لائٹ ہماری آن ہو جائے گی اس کے بعد کیا گا فیز ہمارا سنٹر میں آ جائے گا اور جو ہم اس کو ٹائمر کو آن کریں گے میں اس کو آن کرتا ہوں یہ چلنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹیکٹ میک ہو گیا ہے یہ ہمارا یہ بلیک والا اور یہ گری تو یہاں سے جو گری جا رہا ہے ہمارا سوچ کے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ سوچ کو جا رہا ہے یہ کامن کنٹیکٹ ہے ہمارا یہ سوچ کو جا رہا ہے یہاں سے ہم سوچ کو جب ون وے کی طرف کریں گے تو یہ ون وے کی طرف کریں گے تو ہماری سپلائی جو ہے اس طرف آئے گی اس پوائنٹ پہ یہ ٹائمر کا دوسرا پوائنٹ ہے یہ جو ڈریکٹ جا رہا ہے ایک اس کو ٹو وے سوچ پہ ٹو وے سوچ پہ جا رہا ہے اور دوسرا جا رہا ہے جو ہمارا یہ یہ کپیسٹر پہ یالو اور اس کے ساتھ یہ موٹر کی ایک تار لگی ہوئی ہے اور یہ دوسری تار لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ تو یہ ٹائمر چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا یہ ٹائمر آف ہو جائے گا اب یہ جب ٹائمر ہم نے چلایا ہے تو سوچ پہ ہماری سپلائی پہنچ گیا سوچ کو دبایا تو ہم نے کیا ہوا یہاں سے ہماری ونوے کی طرف کیا ہے تو سپلائی ہماری اس پوائنٹ پہ آئے گی یہ جو پوائنٹ ہے یہ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ پہ تو یہاں سے کیا ہوگا سیدھی یہ موٹر پہ آ جائے گی یہاں پہ تو یہاں سے کیا ہوگا ہماری ایک ہی ڈریکشن میں موٹر چلنے شروع ہوگی اب دوسرا دوسری کنڈیشن کیا ہے یہ ٹووے والی ہے یہ دیکھیں میں سوچ کو یہ ٹوے سیلیکشن کی ہے میں نے اب یہاں سے کیا ہوگا ہماری سپلائی ٹائمر کو آن کیا تو کیا ہوگا ہماری سپلائی اس کے تھوہ ہوکے بلیک کو میل رہی ہے یہاں سے میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ والی یہاں سے گری پہ جائے گی جو اس کا ٹوے سوچ کا کامن پوائنٹ اور وہاں سے ریڈ کے تھوہ ہماری سپلائی یہ جو ٹائمر کیا ہے اس کے سینٹر میں آ جائے گی تو میں اب اس کو ٹائمر کو بھی چلاتا ہوں دوبارہ تو یہ دیکھنے اور یہ تھوڑی دیر بعد کیا کنٹیکٹ جو ہے میک بریک ہوتے رہیں گے یہاں پہ کبھی ادھر لگے گا کبھی ادھر لگے گا اب یہ اس طرف لگا ہوا ہے اب یہ تھوڑی دیر بعد چینج ہوگا کنٹیکٹ کیونکہ سپلائی پہلے ایک طرف جائے گی یہ دیکھیں تکی باز کے ساتھ یہ کنٹیکٹ میں ہو گئی یہاں سے آ گیا سپلائی ہماری ہے پہ ریڈ پہ ٹوے جم سچکوان کیا کبھی اس اس کو میر رہی ہے جب کنٹیکٹ میں ہوگا ٹائمر کا اور تھوڑی دیر کے بعد ریڈ سے یہ کامن ہے اس میں سینٹر میں تو اس کو میر رہی ہے یعنی یہ سپلائی چینج ہو رہی ہے کبھی اس طرف موٹر کی وائر کی جو یہ ہے یہ نیلی موٹر یہ وائر ہے موٹر کی وائر ہے یہ والی اور کبھی اس پہ تو اسے کیا گا ہماری تھوڑی دیر کے لیے جتنی دیر میں ٹائمر ایک طرف لگتا ہے ایک ڈریکشن میں چلے گی ہے دیکھیں پھر دوبارہ چینج ہو گیا اور پھر دوسری طرف چلے گی اور جو ہی ٹائمر ہمارا اینڈ پہ جائے گا یہ دیکھیں ہمارا ٹائمر ہمارا یہ اینڈ پہ گیا تو اینڈ پہ جائے گا تو یہ جو کنٹیکٹ ہے ٹائمر کا ابھی جو اس طرف میک ہو گیا یہ کٹ ہو گئے اس طرف لگ جائے گا یعنی ہمارا یہ بزر آن ہو جائے گا یہ بزر کو مل جائے گی دیکھیں یہ سپلائی جو ہے یہاں سے دیکھیں ابھی میک ہو گا یہ کیونکہ یہاں پہ ہماری خیز ہے اس وقت اب یہ سوچ پہ پہنچی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھیں یہ ٹائمر جب اس طرف میک ہوگا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹائمر میک ہو گیا دیکھیں یہاں پہ یہ اس بلو وائر کو جو ہماری نیوٹرل تو ہماری یہ کامن ملی ہوئی تھی اب فیز اس کو ملا ہے بزر کو چلنا شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر یہ چلے گا جب تک ٹائمر آف نہیں ہو جاتا جب ٹائمر آف ہوگا تو یہ جو کنٹیکٹ ہے ہمارا بلو وائر کو جو فیز میر رہا ہے یہ کٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں گے یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کٹ ہو جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگئے ہوگی اس کی کنیکشن کی فیزیکلی جو اس کی وائرنگ ہے اب میں آپ کو ڈرائنگ پہ سمجھاتا ہوں اس سے آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی اچھا یہ میں نے اس پر ڈرا کیا ہے اس کے جو اکیومنٹ ہے یہ ٹائمر ہے یہ ہماری ٹو ٹوونٹی وولٹ ہے یہ بزر ہے اور یہ لائٹ ہے اور یہ سوچ ہے ہمارا ایک پیسٹر ہے جو موٹر کے ساتھ لگو ہے ہماری موٹر ہے تو میں اس کو ڈا کر کے بتاتا ہوں ہم کو ڈائیگرام جس سے آپ کو اسی سمجھ آ جائے گی تو چلے دیکھیں سپوز یہ ہماری نیوٹرل ہے یہ ہماری نیوٹرل چلی گئی کامان یہ یہاں سے اور یہاں سے ہماری نیوٹرل یہ ہی جا کے یہ بلیک وائر ہے یہ ہماری اس موٹر کو آ گئی دیکھیں یہ موٹر کو جو موٹر کی تین تارے ہیں اس کے بعد ہماری یہ ریڈ سپلائی جو ہے یہ ریڈ سپلائی ہماری ایک تو گئی ہے فیز جو ہے ریڈ بزر پہ یعنی جو ہم آن کریں گے شو لگا کے مشین کا ساکٹ میں تو یہ ہماری لائٹ آن ہو جائے گی جس سے شو گا اور یہاں سے ہماری یہ لائٹ ایک جو ہے یہ ہماری فیز ہے ادھر آ گئی ٹائمر کے بلیک پہ اس کے بعد یہ جو ہماری اورنج ہے یہ ہماری چلی گئی ڈریکٹ یہاں پہ اور ریڈ ہماری چلی گئی یہاں پہ یہ اور اس کے بعد ہماری یہ یلو ہے یہ ہماری یلو آپ نے دینی ہے ایک پوائنٹ پہ پیسٹر کے ٹھیک ہو گیا جی اور یہ ہی اورنج جو ہے ہماری یہیں سے آپ نے جمپر کرنا ہے اس کو یہاں سے پیسٹر یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہوگا کیا اور یہاں پہ ہماری یہ جو ہے یہ وائلٹ جو ہے ہماری دیکھیں یہ بزر کو جائے گی ہماری یہاں سے بزر کو اس کے بعد ہماری یہ جو گریے کیبل ہوتی ہے ٹائمر کی یہ سپلائی ہماری جائے گی سوچ کی کامن ہے میں آپ کو ڈرائنگ سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں ہماری یہ یہ جو ہے یہ کامن چلی گئی بزر کو اور لائٹ کو اور اس کے بعد یہ یہ در نیوٹرل آگی موٹر پہ ہماری ٹائمر کی جو وائلٹ ہے یہ ایک بزر کو چلی گئی جو ہم ٹائمر کو آن کریں گے تو کیا ہوگا یہ ہمارا کنٹیکٹ جو ہے یہ والا یہ کنٹیکٹ جو ہمارا یہ والا یہ میک ہوگا اس سے کیا ہوگا ہماری سپلائی جو ہے سوچ پہ چلی جائے گی ہماری جو سیلیکشن ہے تو سوچ کو ہم جب وہ کریں گے نا ون وے کی طرف تو سپلائی جو اپوزٹ طرف آتی ہے جو کنٹیکٹ ہوتے ہیں سوچ کے جو میں نے شروع میں دکھائی ہیں تو سپلائی یہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو یہ یہاں پہ ہماری جا رہی ہوگی سپلائی اس جگہ پہ یہاں سے اور دوسری ماری سپلائی جو ہے ہماری یہاں سے اس کو مل رہی ہوگی جب یہ جو کامن ہے یعنی اس وقت یہ آن آف یہاں سے میک بریک ہو رہا ہوگا دونوں طرف سے سپلائی یہ مل رہی ہوگی اس طرف ٹھیک ہے جی اور جب ہم اس کو ون وے کی طرف کریں گے اس سوچ کو یعنی ون وے سلیکٹ کریں گے تو یہ پوائنٹ جو ہمارا ہے یہ والا پوائنٹ یہ یہ یہاں پہ یہاں سے ہماری جو سپلائی ہے موٹر کے اس پوائنٹ پہ مل رہی ہوگی صرف جس اس پہ اور موٹر ہماری چل رہی ہو ایک ہی ڈریکشن میں تو امید ہے یہ آپ کو ڈرائنگ سمجھ آگی ہوگی اب میں آپ کو اس کے فالٹ بتاتا ہوں یہاں پہ کیا کیا کامن فالٹ اس میں ہوتے ہیں جو آ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کپیسٹر کا ایشو ہو سکتا ہے اگر آپ کی موٹر آواز دے رہی ہو تو یہ کپیسٹر ہے دس مایکرو فائرٹ کا ہے اس کو آپ چینج کریں موٹر چلنا رہی ہو آواز دے رہی ہو تو آپ کا دیفینٹلی یہ خراب ہے دوسرا یہ ہے یہ جو ہمارا ٹو وے سوچیا ہے یہ یہاں پہ یہاں پہ جب وہ اس کو ون وے کی طرف کرتے ہیں تو یہ کنٹیکٹ اور یہ ہمارے ہیں گری اور یالو یہ کنٹیکٹ میک ہوتے ہیں اس کے اور جب اس کو ٹو وے کی طرف کرتے ہیں تو یہ یہ دو والے کنٹیکٹ یہ ہمارے ڈریکشن اگر آپ کی ون وے نہ چل رہی ہو تو آپ کا جو موٹر ون وے کی سمجھ میں تو یہ آپ کا یہ یہ دو یہ خراب ہو سکتے ہیں یعنی یہ یہ کامن ہے ہماری گری تو اس طرف سپلائی نہیں آ رہی وہ جس آپ سوچ لگائیں اور ٹیسٹر لگا کے دیکھ لیں کہ سپلائی نہیں آ رہی اور دوسرا ٹو وے کی طرف یہ ہمارا جب سوچ کو ہم ٹو وے کی طرف کریں گے تو یہاں سے کیا ہوگا اس طرف آئے گی سپلائی تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹر لگا کے اگر یہاں پہ نہیں آ رہی ہے یہاں پہ نہیں آ رہی تو ڈریکشن اُلٹ کر دیں ہو سکتا ہے اس وقت جو ہمارا یہاں پہ نیوٹل آ رہا ہو جب فیز یہاں پہ آئے گا نا یہاں پہ تو تب یہ فیز یہاں پہ ٹیسٹر ہمارا اس پائنٹ پہ اس پائنٹ پہ جلے گا اس کے بعد ہمارا یہ ٹائمر ہے اگر آپ کا یہ والا کنٹیکٹ ہے یہ بلیک اور جو بلو ہے یہ خراب ہو جائے تو آپ کا یہ بھذر نہیں چلے گا ٹھیک ہے لیکن آپ کی موٹریں چلتی رہیں گی دونوں سایڈوں پہ جو آپ کی موٹر ہے ون وے سایڈ پہ ٹو وے سایڈ پہ بھی بھذر کے لیے یہ کنٹیکٹ آپ کا خراب ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہ کنٹیکٹ ہے جو ٹین ہے جو موٹر کو ون وے اور ٹو وے سمت میں گھوماتے ہیں ٹائمر کے اگر آپ کی آپ کی یہاں پہ سوچ پہ بھی سپلائی ہے ون وے اور ٹو وے سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ پھر بھی موٹر آپ نہیں چل رہی ہے آپ کا کپیسٹر بھی ٹھیک ہے تو آپ کے ٹائمر کے یہ کنڈیکٹ خراب ہو سکتے ہیں اس میں بعض دفعہ کے اندر کاربن آ جاتی ہے یہ تری جو ہیں یہ آپ اس کے سکریو کھولیں اور ایمبری پیپر سے اس کے کنڈیکٹ صاف کر لیں تو میرا خیال ہے یہی اس کے تقریباً فالٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ